اسلام علیکم ان تمام لوگوں کو جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں ٹیم میں لائب موجود ہیں اور جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر اس وقت سٹریم کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا تمام آرگنائزرز کا جو لوگ اس تاریخ پرسیڈنگ کے اندر اپنا اپنا رول بلے کر رہے ہیں کسی بھی حیثیت سے ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا امپورٹنٹ میجر ایونٹ آرگنائز کرنے کا سوچا اور پھر سے آرگنائز کیا کیونکہ یہ ہماری ویجیول ایمپیڈ کمیونٹی کا ایک کافی ہاتھ ٹاپک کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک کمرشن سکرین ریڈر ریوز کرنے والا کوئی بھی انسان کوئی بھی پرسن جو کمپیوٹر سیوی تو ہے لیکن سکرین ریڈر چینج کرنے کے لیے کے مائنڈ میں بہت سارے ایسے سوالات جنم لیتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا آنسر آپ کو انٹرنیٹ سے یا ہیلپ فائلز پڑھ کر یا ریٹن آرٹیکلز دیکھ کر شاید اس طرح سے سیٹسفیکٹری نہیں ملتا جس طرح آپ چاہتے ہیں جس طرح آنسر کی آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو اس بات پر آمادہ کر سکے اس سوچنگ کے لیے اور اسپیشلی جب ایک سکرین ریڈر کمرشل سکرین ریڈر ہے ایک شیئر ویڈر سکرین ریڈر ہے ایک ہائیلی پیڈ سکرین ریڈر ہے اور دوسری طرف ایک فری ویڈر ایک اوپن سورس سکرین ریڈر موجود ہو تو آپ کے مائنڈ میں ویسے ہی شبھات کی تعداد کچھ نارمل سے زیادہ ہوتی ہے ان ٹرمز آف فیچر تو مجھے اس ٹوپک پر کور کرنا ہے وہ بسکل اس کا ٹائٹل میں دوں گا ترانزشن فرم جوز ٹو نویڈی اے اور اس ٹوپک کو کور کرنے کا مقصد کیا ہے میرا اس میں ابجیکٹیو کیا ہوں گے وہ اگر میں ایسا مرائز کروں تو یہ کہ جو بھی کمپیٹر یوزر جو کسی زیادہ یا تھوڑے عرصے سے جوز پر ویڈوز یوز کر رہا ہے جوز کا ذکر میں نے اس لیے بار بار کیا اور مین سٹریم میں کیا کیونکہ جوز بہت عرصے سے سنس نائنٹی نائنٹیز ایک مین سٹریم سکرین ریڈر رہا کئی سالوں تک وینڈوز آپریٹنگ سسٹم کے لیے اس لیے جو بھی ویڈوی ایمپیرڈ کمپیٹر یوزر ہیں وہ یقینا جوز یوزر بھی ہیں یہ آپشنز جو اس کے علاوہ سکرین ریڈنگ ٹیکنالوجیز کی آئی ہیں وہ بہت بعد میں آنا شروع ہوئی تھی اس لیے ہم پرائیمرلی طور پر جوز اور انپیری اے کا ذکر کر رہے ہیں جو بھی کمپیٹر یوزر جوز یوز کر رہا تھا اور اب دیو ٹو ویڈیو کی طرف سوچ ہونا چاہتا ہے یا اسے سوچ ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے مائنڈ میں جو بیسک قویسٹنز آتے ہیں رگارڈنگ انپیری اے فیچرز ان کمپیٹرزن ویڈ جوز ان کو کور کرنا یہ میرا مین اوبجیکٹیو ہے اس سیشن کا یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جیسے لے کر زیڈ تک تمام فیچرز کو کور کر سکوں کیونکہ بہت ساری ایسی انٹرنل چیزیں ہیں جو آپ کو ڈے ٹو ڈے یوزش میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر یوز میں آتی ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے ان کے ڈفرنسز کا یا سی ملائیڈیز کا پر میری کوشش یہ ہوگی کہ اٹلیسٹ جو مین ٹاپکس ہیں جو میجر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہر ایک کو کومنلی فیس کرنے پڑتے ہیں یا ہر ایک کے کومنلی ایکسس میں آتے ہیں کم از کم ان کو کور کر لیا جائے تاکہ جو 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 یوزر سوچ ہونے کا سوچ رہا ہے وہ سوچ ہونے کے بعد اس قابل انسٹنٹلی ہو جائے کہ وہ مزید فیچرز کو اور مزید پوسیبیلٹیز کو ایکسپلور کر سکے سب سے بڑا ایک مین فیچر یا مین ڈیفرنس جوز اور انویڈیے میں جو کہ میں بھی کہی طفعہ اس ٹاک کے دوران کہہ چکا اور میں سے پہلے کے سیشنز میں بھی ذکر ہوا جوز اس شیئر ویر سوفویر جوز ایک بیڈ سوفویر ہے اس کو پرچیز کرنا ہوتا ہے لائسنس پھر ہر سال اس کی اپگریڈز ہی خریدنی ہوتی ہیں اور اگر آپ کو یہ سب نہیں کرنا تو پھر آپ کو گریک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر ورزن کا گریک اویلیبل ہونا یہ بھی ایک ناگزیر ہے اگر آپ لیٹسٹ جوز ورزن لیٹسٹ وینڈوز آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ سکریسپلی ویڈاوٹ اینی ایشو یوز کنا چاہتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں این ویڈی ایک ٹوٹلی اوپن سورس سکرین ڈیڈر ہے جو ویڈاوٹ اینی چارجز از افری ویر اپلکیشن آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے نہ صرف این ویڈی اے کی یوزیج فری ہے بلکہ یہ ایک کمیونٹی بیسٹ سوفویر ہے اس کی دیویلپمنٹ کمیونٹی بیسٹ ہوتی ہے سورس کوٹ ببکلی اویلیبل ہے مین سٹریم ڈیویلپمنٹ کے علاوہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ایڈ آن ڈیویلپر کی بھی ہے جو کہ ان ویڈی اے کے ایکسٹرا فنکشنز ایڈ آن کی صورت میں ایڈ کرتے ہیں جواز کے حوالے سے اگر میں انسلیشن کی بات کروں دونوں سوفویرز میں تو جب آپ جواز انسٹال کرتے ہیں تو جواز قرآن ہونے کے لیے کافی ڈپینٹسیز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فریٹم سائنٹیفک او سی آر سرور فریٹم سائنٹیفک ٹچ سرور فریٹم سائنٹیفک اومنی پیج اس کے علاوہ بریل ٹرائیورز ویڈیو انٹرسیپ ویڈیو ایکسیسیبیلٹی یہ تمام وہ میجر اور کچھ ایسے کمپوننٹ کا نام میں نے لیا جن کی ضرورت جواز کو ہے اپنے آپریشن پرفارم کرنے کے لیے اور یہ تمام کمپوننٹ دیورنگ انسٹالیشن انسٹال ہوتے ہیں جبکہ انویڈی اے کی انسٹالیشن اس کے مقابلے میں بہت سمپل ہے کہلیں کہ ون سٹپ پروسس ہے صرف ایک کمپوننٹ ویڈیو سی ریڈیسٹو بیوٹیبل پیکج ریکوائر ہوتا ہے انویڈی اے کو رن ہونے کے لیے اور وہ انویڈی اے خود انسٹال کر لیتا ہے دیورنگ انویڈی انسٹالیشن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی میجر ڈیپینڈیسی نہیں ہے انویڈی اے کی جو ضرورت ہو جس کے بغیر انویڈی اے آپریٹ نہ کر سکتا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو سیٹ اپ بہت فائل سائز کے لیے ہاتھ سے سمال ہے اور پھر سیٹ اپ پروسس سٹریم لائن ہے اور انسٹالیشن کی ریکوائرمنٹ بھی بہت سمپل ہیں ان ٹرمز آف سپیس اور اسی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انویڈی اے کو آپ از اپورٹیبل بھی کنفیگر کر سکتے ہیں از اپورٹیبل سکرین ڈیٹر اپورٹیبل اپلیکیشن اور پھر اس پورٹیبل اپلیکیشن کو آپ کسی بھی یو ایس بی میں میمیری کارٹ میں جال کر کسی بھی کمپیوٹر پر بداؤٹ انسٹال کیے یوز کر سکتے ہیں ٹریکٹ اسی یو ایس بی سے رن کرتے ہوئے جیسا کہ آپ کو پہلے سیشن میں دکھایا گیا تھا جبکہ جوز میں ڈیپینڈیسیز یا ڈیپینڈڈ کمپوننٹس کی زیادتی کی وجہ سے یہ چیز پاسیبل نہیں ہے جوز ٹویل تک جوز کا پورٹیبل بھیجن آتا تھا اس کے لیے بھی ویڈیو انٹرسپٹ ڈرائیور الگ سے انطول کرنا پڑتا تھا جس بھی کمپیوٹر پر آپ نے وہ پورٹیبل بھیجن رن کرنا ہو لیکن جوز کو آپ ایز اپورٹیبل اپلکیشن یوز نہیں کر سکتے آپ کو فل انسٹالیشن کرنا لازم ہے جبکہ انویڈیے میں یہ پاسیبلیٹی آویلیبل ہے یہ تو خیر کچھ انسٹالیشن سے ریلیٹیو چیزیں ہو گئی اب آ جاتے ہیں کچھ یوسیج ہی طرف جوز اور انویڈیے کا جو کی بورڈ لی آؤٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جوز کے اندر بھی لائپ ٹوپ اور دیکس ٹوپ کی بورڈ لی آؤٹ ہوتا ہے اور انویڈیے کے اندر بھی یہ فیسیلیٹی موجود ہے فرک اتنا ہے کہ جوز میں اگر آپ لائپ ٹوپ کی بورڈ لی آؤٹ پہ سیٹ کریں تو آپ کے لائپ ٹوپ کا جو کیاپس لاک کی ہے وہ آٹومیٹیکلی ایز اے جوز کی یوز ہونے لگ جاتا ہے حالتو کہ آپ اس آب بیہیویر کو چینج کر آلٹر کر سکتے ہیں لیکن بائر فال بیہیویر یہ ہے جبکہ انویڈیے کے اندر اگر آپ کی بورڈ لی آؤٹ چوز کرتے ہیں لائپ ٹوپ پہ اس کے بعد آپ کو وہاں پر ہی اسی کی بورڈ لی آؤٹ کے فنکشن کے اندر یہ آپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے انویڈیے موڈیفائر کی کے طور پر اس بٹن کو یوز کرنا ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کی بورڈ لی آؤٹ سیٹنگ کھولنے کے لیے میں پرس کرتا ہوں کنٹرول نویڈیے پلس کے اینویڈیے کی جو ہے وہ وہی ہوگی جو آپ کے کمپیٹر پر اس وقت نویڈیے موڈیفائر کے طور پر سٹ ہوئی ہے اور وہ بائی دی فالت آپ کی انسٹ کی ہے ایز لائک کی بورڈ لی آؤٹ لی آؤٹ پہلے سے لی آؤٹ سیلیکٹڈ ہے کیونکہ میں لی آؤٹ کی بورڈ لی آؤٹ یوز کر رہا ہوں لیکن اگر میں اپ ڈ آؤ نیرو سے نیوگیٹ کروں گا تو مجھے اور اپشنز دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اور اگر ادھر میں تاب پریس کروں یہاں پر اب اس نے مجھے اپشن دی ہے کہ میں این ویڈی ای موڈی فائر کے طور پر کون سا بٹن یوز کرنا چاہوں گا کس لاکھ ہے چیک باکس چیک ہے کیونکہ میں کس لاکھ کو از این ویڈی ای موڈی فائر یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ اور کیا کیا اپشنز ہیں جا انہیں رکیا نمبر ایڈ انسائٹ اگر آپ کا فل کی بورڈ ہے تو اس کے پر نمبر پیٹ پر جو انسائٹ ہوتا ہے جو نمبر لاکھ آن ہونے پر زیرو کے طور پر اور نمبر لاکھ آن ہونے پر انسائٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس کو یہ چیک باکس اس کے لیے ہے یہ انسائٹ جو آپ کی ریگولر انسائٹ کی ہوتی ہے کسی بھی کی بورڈ میں اس کے لیے ہے جو کہ چیک ہے اور یہاں پر یہ تین آپشنز اس طرح ہیں کہ آپ ان تینوں کو یا ان تینوں میں سے جتنی آپشنز کو چاہیں ایک وقت میں آپ کی ملٹیپر موڈیفائر کیز ہو سکتی ہیں جو سکرین ریڈر کی کور کمانڈز ہوتی ہیں جو بیسک کمانڈز ہیں ان میں بھی جوز اور انڈویڈیے میں کافی ساری سیمیلارٹیز پائی جاتی ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ جوز کی سپیک کو سٹاپ کرنے کے لیے جب جوز کچھ ریڈنگ کر رہا ہے اور آپ اسے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول پریس کرتے ہیں سیمیلر آپ انڈویڈیے میں بھی جب جو انڈویڈیے کو روکنا ہے تو آپ اسے کنٹرول کے سرور روک سکتے ہیں اس کے بعد جوز میں آپ کے پاس آپشن ہے شیفٹ پریس کر کے پیچ کو فورورڈ یا ریورس کرنے کے لیے with left اور right to shift جبکہ انڈویڈیے میں یہ آپشن آپ کی فورورڈ ریورس کے علاوہ پیچ کو پاز یا ریزوم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے مطلب اگر کچھ لانگر ٹیکس انڈویڈیے رید کر رہا ہے تو آپ شیفٹ دبائیں گے تو انڈویڈیے پاز ہو جائے گا اور آپ دوبارہ شیفٹ دبائیں گے تو انڈویڈیے وہاں سے ہی ریڈنگ دوبارہ کنٹینیو کر لے گا جالز کے اندر ہم جالز کی پلس ٹی دباتے ہیں یعنی انسائیڈ پلس ٹی یا کیا فلوک پلس ٹی جو بھی آپ کی جالز کی ہے اپنی کرنٹ ونڈو کا ٹائٹل معلوم کرنے کے لیے کہ اس وقت ہماری سکرین پر کیا اوپن ہے سیم کیسٹروک ہے انڈویڈیے کے اندر بھی کرنٹ ونڈو ٹائٹل جاننے کے لیے اور اگر آپ اسی کیسٹروک کو دو دفعہ دبائیں گے وہ کرنٹ ونڈو کا جو ٹائٹل ہے اس کے سپیل کر دے گا اور اگر آپ اس کو تین دفعہ دبائیں گے تو جو کرنٹ ونڈو کا ٹائٹل ہے وہ کلپ بورڈ میں کاپی ہو جائے گا جوز کے اندر یہ ایکسٹینڈ فنکشنیلٹی نہیں ہے وہ صرف ٹائٹل بتاتا ہے لیکن انڈویڈیے کے اندر سیم کیسٹروک کو دو یا تین دفعہ پریس کرنے سے ایکسٹینڈ فنکشنز حاصل کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جوز کے اندر بھی آپ نے انسائٹ پلس ٹائب یوز کیا ہوگا یعنی جوز کی پلس ٹائب کرنٹ فوکس جاننے کے لیے یعنی اس وقت آپ کا کرسر کس جگہ پر موجود ہے کس کنٹرول پر کس بٹن پر موجود ہے انسائٹ پلس ٹائب سے جوز آپ کو بتاتا ہے بالکل سیم پروسس ہے انڈویڈیے کے اندر بھی انسائٹ پلس ٹائب سے آپ کو کرنٹ فوکس انناؤنس کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی اڈیشنل کیسٹروک ہیں انسائٹ پلس ٹائب اگر آپ دو دفعہ دبائیں گے تو وہ کرنٹ بٹن کو یا کنٹرول کو سپیل کرے گا اور اگر تین دفعہ دبائیں گے تو وہ کرنٹ کنٹرول کا جو ٹیکس ہے اسے لی بورڈ میں کاپی کر لے گا جسے آپ بعد میں کہیں پر بھی پیسٹ کر سکیں گے یہ دونوں چیزیں جوز کے جوز کی پلس ٹائب والے کیسٹروک میں نہیں ہوتی پھر ٹائم یا ڈیٹ چیک کرنے کے لیے جوز میں جوز کی پلس ایف ٹوالف یا جوز کی پلس ایف ٹوالف ٹوائس یوز ہوتا ہے جنہیں ایک دفعہ دبائیں گے تو ٹائم اور جوز کی پلس ایف ٹوالف دو دفعہ دبائیں گے کیکلی تو وہ ڈیٹ بتائے گا سیم سینریو ہے نویڈی ایس میں بھی نویڈی ایف ٹائم سے دیٹ اور ٹائم ملوم کیا جا سکتا ہے جوز کے اندر ہم نے اکسر یوز کیا ہے کی بورڈ ایکوز چینج کرنے کے لیے جوز کی پلس ٹو جوز کی پلس ٹو میں ہم میں چار آپشن مل جاتی تھی ورڈ کیریکٹر بودھ کیریکٹر ورڈ کی بورڈ ایکوز کے فنکشن تھے نویڈی ایک اندر یہ فنکشن موجود ہیں لیکن تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اگر آپ نے سپیکنگ آف کیریکٹرز آن کرنا ہے یا آف کرنا ہے تو آپ نویڈی اپلس ٹو دبائیں گے یعنی آپ اگر آن رکھیں گے تو وائل یا ٹائپنگ نویڈی ایک ایک کریکٹر ساتھ بولتا رہے گا اور اگر آپ آف کریں گے تو وہ کیریکٹرز نہیں بولے گا پھر اسی طرح اگر آپ نے سپیکنگ آف ورڈ آن کرنا ہے تو یو اٹھ این ویڈی اپلس ٹھری یہ تھوڑی سی چینج ہے جوز اور این ویڈی اے کے کی بورڈ ایکو چینج کرنے کے لیے جوز کے اندر اگر آپ نے کوئی یونی کوڈ سیمبل پرنٹ کرنی ہے جیسے ٹریٹ مارک کابی رائٹ ریجسٹرڈ اور بہت ساری ایسی نون ریگلر سیمبل جن کے بٹن ریگلر کی بورڈ پر موجود نہیں ہوتے تو آپ جوز کی پلس فور کلک کریں گے تو ایک ڈائلوگ باکس کھلتا ہے جس کے اندر لسٹ میں تمام ایسی سیمبلز موجود ہوتی ہیں انویڈیا کے اندر یہ کمانڈ سپیکنگ آف کمانڈز کی کو آن یا آف کرتا ہے کمانڈز کی مطلب اگر آپ کی کمانڈز کی آن ہے تو جب آپ ٹیب دمائیں گے شپ ٹیب کریں گے آپ ڈاؤن ایرو رائٹ لیفٹ ایرو کریں گے یا انسٹ بھی پریس کریں گے تو انویڈیا کی ان کیز کو بھی نانس کرے گا یعنی ہر کی کی ایکو وہ آپ کو دے گا اگر آپ نے سپیکنگ آف کمانڈز کی آن کر لیا ہے تو جو کی بورڈ ہلپ موڈ ہوتا ہے وہ جو کی بلاس ون سے آتا ہے کی بورڈ ہلپ موڈ جب آن ہو تو آپ جتنے بھی کیسٹوک پریس کریں گے ان کے فنکشن پر فارم نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو اس کا یوز سکرائب کیا جائے گا سیم کمانڈ نویڈیا میں بھی ہے نویڈیا پلس ون کی اور یہ سیم طریقے سے کام کرتی ہے جس لائک جوز اکسر ونڈوز میں اکسر پرگرامز میں ہمیں سٹیٹس بار رید کرنے کی زیادہ پڑتی ہے کیونکہ اکسر سٹیٹس بار میں کرنٹ اونگوئنگ پروسس کی انفرمیشن شو ہو رہی ہوتی ہے تو جوز کے اندر بھی یوز تیٹس بار جوز کی پلس اینڈ اور سیمیلر کیسٹوک نویڈیا میں بھی ہے نویڈیا پلس اینڈ کا جو کرنٹ ونڈوز میں ریٹس بار ریڈ کرتا ہے پھر اسی طرح جوز میں اگر ہمیں کسی بھی جگہ پر سپیچ ریٹ چینج کرنا ہو تو ہم آلٹ کنٹرول پیج ڈاؤن کرتے ہیں سپیچ ریٹ ڈگریز ہوتا ہے اور آلٹ کنٹرول پیج آپ کرتے ہیں تو سپیچ ریٹ ڈگریز ہوتا ہے نویڈیا کے اندر بھی یہ پوسیبیلٹی ہے لیکن سلائٹلی ڈیفرنٹ کیسٹوک سے اگر آپ دیکسٹوپ کیبورڈ لی آؤٹ ڈیوز کر رہی ہیں تو آپ نویڈیا پلس کنٹرول ہولڈ کر کے رکھیں گے اور اپ ڈاؤن ایرو سپیچ ریٹ چینج کریں گے اور اگر آپ لیپٹوپ کیبورڈ لی آؤٹ پہ ہیں تو پھر نویڈیا پلس شفٹ پلس کنٹرول تینوں ہولڈ کر کے رکھیں گے اور اپ ڈاؤن ایرو سپیچ ریٹ کو کریں گے اس کے علاوہ ایڈیشنل فنکشنیلیٹی نویڈیا میں یہ ہے کہ اگر آپ یہی بٹنز ہولڈ کرتے ہوئے لیپٹ ایرو کریں تو آپ کا موڈ چینج ہوگا چلیں میں آپ کو ڈیموسٹیشن میں دکھاتا ہوں میں نے کنٹرول شیفٹ اور کیا اور لیپٹ ایرو کروں گا یہ آپ دیکھیں ویریانٹ میں یہاں پر اگر یہی تینوں بٹن ہولڈ رکھتے ہوئے اب ڈاون ایرو کروں گا تو یہ الیکوانس کے ویریانٹ چینج کرے گا اسی طرح میں مزید لیپٹ ایرو کروں گا ان تینوں بٹنز کو ہولڈ رکھتے ہوئے تو یہ ویس ایمیرکن انگلیش یہاں پر یہ لائنگوڈ جنج کرے گا جو الیکوانس میں آویلیبل ہیں آپ ایرو کر دیکھوں مزید لیفٹ ایرو کروں تو اور کیا آپ شن آتی ہیں یہ دیکھیں یہ ویلیم ہے آپ کو سمجھ آگیا پھر یہ انفلیکشن ہے جو کے وائس سے ریلیٹڈ فنکشن ہے اسے بھی آپ انگریز دکریز سی دھنا کریں ریٹ ہے اور یہ پھر وہی ریٹ آگیا جسے پہلے اسپلین کر چکا جو لوگ ایڈوانس یوزر ہیں وہ لوگ کیوورڈ مینجر کو یا نیوگیشن کی مینجر کو یوز کرتے ہوں گے موڈیفائی کرنے کے لیے کی سٹوک جو جو کے کی سٹوک ہیں ان کو یا پھر جب کے اندر آپ تمام انویڈی کی سٹوک کو آلٹر کر سکتے ہیں اپنی ملتی سے چینج کر سکتے ہیں میں شو کر دیتا ہوں میں انویڈی مینیو میں جاؤں گا انویڈیو جسٹر انٹر 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 اب یہ تمام وہ کٹیگریز آگئی جس میں کی سٹوک دیوائیڈ کیے گئی ہیں جب انہیر سے می نیویڈی کر ہوں گا یہ سارے پری ویو میں ہیں یعنی کلاب اور اکسپینڈ ہو سکتے ہیں اور ان گروپ کے اندر انسے ریلیٹی کی سٹوک موجود ہوں گے جیسے میں ایک کسی بھی گروپ کو اکسپینڈ کر کے شو کر دیتا ہوں موسیلینی کو اکسپینڈ کرتے ہیں سکتے ہیں موسیلینی اب یہاں سے انوید کے تمام جو فنکشن ہیں کو موسیلینی کر سکتے ہیں یہ دعالوگ یہ آپ کی فر مینجر یا نیوگیشن کی مینجر کا رب لینجر ہے انوید کے اندر اندر ایک اور بڑا میجر فیچر ہم یوز کرتے ہیں دے تو دے یوزش میں جوز کے جو کرسر کا جوز میں پیسی کرسر ورشول پیسی کرسر پھر جوز کرسر اور انویزیبل کرسر اور ٹچ کرسر یہ تمام قسم کے کرسر جوز میں ہوتے ہیں انویڈیا میں ایکویلنس موجود ہیں آپ کے جو براوزنگ کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے ورشول پیسی کرسر کی جگہ آپ کے پاس براوز موڈ ہوتا ہے جو کہ اپلیکیبل ہوتا ہے on the web page اور in the pdf documents براوز موڈ میں آپ ان سمام ان types of document کو نیوگیٹ کر سکتے ہیں اور براوز موڈ میں ہی نیوگیشن کوئی کیز اپلیکیبل ہوتی ہیں اور تب براوز موڈ آپ کا ورشول پیسی کرسر کا ایکویلنٹ ہے اور چالز کرسر کے ایکویلنٹ کے طور پر انویڈیا میں ریویو کرسر کہا جا سکتا ہے اس کی فنکشنالیٹی موجود ہے ریویو کرسر بھی سکرین کے کانٹنٹ کو کی نیوگیشن کے اندر نہیں لینڈ کرتے ان کو آپ object reviews سے ریویو کرسر کے اندر object review documents review اور screen review تین قسم کی customization یا categories کہا جا سکتا ہے اور ان تینوں میں سے سب سے major views ہونے والی category screen review کا سر کی ہے جو کہ جوز کرسر کی فنکشنالیٹی سے بہت حد تک کلوزر ہے کیونکہ یہ screen content کو اسی طرح line by line word by word character by character read کرنے کی اہلیت رکھتا ہے جس طرح سے آپ جوز کرسر یوز کرتے ہیں میں آپ کو ایک دیمو شو کر دوں اب اس وقت میں desktop پہ موجود ہوں screen review کے لیے ہم nvdf plus numpad 7 پرس کرتے ہیں for desktop keyboard layout اور catalog plus page up کلک کرتے ہیں ہم for laptop keyboard layout screen review mode میں آگیا اب اس میں navigate کرنے کے لیے desktop keyboard layout میں for the next and the previous line ہم use کریں گے 7 numpad 7 and numpad 9 پھری سیتھنا for previous and next words کے لیے 4 and 6 and previous and next characters کے لیے 1 and 3 all on number pad اور laptop keyboard layout میں ہم cap lock یا nvda key کو hold کر کر گے اور پھر up یا down arrow سے line by line screen کو read کریں گے یہ سارے options اب میں سکرین ڈیو کے ساتھ read کر رہا ہوں آپ کو اس کے بولنے کے سیکونس اندازہ ہو رہا ہو گا جس طرح میں آئیکون display ہو رہے ہیں اس طرح میں read کر رہا ہے جیسے جوز میں left mouse button یا right mouse button ہوتے ہیں جوز کر کرتے ہوئے اس طرح nvdia میں بھی left mouse button یا right mouse button کو key stroke کے پر progress بار اگر چل رہی ہو کوئی software installation ہے کچھ downloading ہے تو jaws میں صرف آپ کو progress bar percentage announce کی جائے گی جبکہ nvdia میں progress bar announcement کے تین types ہوتی ہیں ایک speak یعنی وہ صرف percentage جیسے جیسے increase ہوگی ویسے ویسے read کریں پھر اس کے بعد beeps آپ بار جیسے جیسے ہوگی آپ کو ایک beep سنائی دے گی with increasing titch اور اس کے بعد third keep and speak اس میں آپ کو beeps بھی heard ہوں گی اور ساتھ ساتھ nvdia percentage speak بھی کرے گا یہ تین قسم کی options آپ کے پاس available ہوتی ہیں nvdia میں جال میں یہ تین option نہیں ہوتی صرف ایک ہوتی nvdia کی ان تین options کو toggle کرنے کے لیے آپ کا shortcut ہے nvdia plus u beep from progress bar update اب صرف beeps آئیں گی beeps بھی آئیں گی پرسنتیج بتائی جائے گی اب progress bar کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا اور اب صرف پرسنتیج بتائے گا beep نہیں کرے گا جال کے اندر dictionary manager ہوتا ہے speech کو improve کرنے کے لیے ہم اپنی مرضی کی dictionary entries کر کے pronunciation کر سکتے ہیں اکثر ایسے words ہوتے ہیں جن کے pronunciation synthesizer غلط بولتا ہے اس کو ہم replace کر سکتے ہیں using dictionary manager nvdia کے اندر بھی speech dictionary option موجود ہوتی ہے اس کے اندر same kind of function apply ہوتا ہے اسے access dictionary sub menu ہے اس کے اندر یہ تمام وہ dictionary کی files ہیں جو اس پر configured ہیں میں اگر کوئی چیز modify کر نہیں ہے تو ایک 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 اندر کروں گا اس پورا پاتھ رید کر دیا جہاں پر میری voice dictionary کی file stored ہے یہ میرے پاس add button ہے اس پہ کلک کر کے میں نیا word add کر سکتا ہوں edit اگر current word پر فوکس کر کے میں edit پہ کلک کروں گا اسے modify کروں گا remove کسی بھی word کو کرنے کے لیے dictionary سے OK to close this dialogue cancel once again to close this dialogue without committing changes جوز میں اگر آپ نے remote assistant پروائیٹ کرنی ہے کسی کو ہم familiar ہیں جوز tandem سے جس کے طرح ہم remotely دوسرے کمپیٹر کو operate کر سکتے ہیں nvda میں اس کا equivalent add-on کی صورت میں موجود ہے کیونکہ 2015 میں پہلی دفعہ انٹرڈیوز کریا گیا تھا nvda remote کے نام سے اور اس کی فنکشنلیٹی تقریبا سیم ہے جیسے ہم جالز میں tandem connection بیلد کرتے ہیں اسی طرح nvda remote connection بیلد کرتے ہیں جو اکی آپ کو اس سے پہلے کے سیشن میں شو جاننا ضروری ہیں جو جالز یوزر رہنے کے بعد اب nvda پر سوچ ہو ہے nvda پر سوچ ہونا چاہتا ہے اور یہاں پر میرے پاس میرے مائن میں اس وقت اور ایسی کوئی بات سوری طور پر نہیں آرہی جسے میں explain کروں کیونکہ میں شروع میں کہا تھا کہ each and everything cover کرنا possible نہیں ہو لیکن کوشش کروں گا کہ جو former techniques ہیں آپ computer usage کی اس کے اندر جو فیچرز ہمارے استعمال میں minute کی basis پر آتے ہیں انہیں at least overview کر لیا جائے اگر کوئی ایسا فیچر ہو جو میرے سے miss ہوا ہو تو آپ لوگ سے questions میں پوچھ سکتے ہیں تو کنکلویشن اور بہت لمبے سیشن کے بعد میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا امید ہے کہ کچھ کچھ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نیا سیکھنے کو ملا ہو گا اور کچھ نہ کچھ آپ میں سے بہت سارے لوگ کو improvement کے لئے سیکھنے کو ہو گا اور جو لوگ آج تک اس confusion میں تھے کہ انیویری پس اچھ کیسے کریں بہت انیویری انیویری سٹیپ confidently دے پائیں گے thank you so موسیقی